موسیقی سانحہ ساہی بال کی تحقیقات اہم پیشرفت آٹھ اینی شاہدین شامل تفتیش سابق ایس ایس پی سی ٹی ڈی جواد کمر کا بیان بھی کلم بند زیشان کے زیر استعمال گاڑی کے بارے میں اہم شواہد مل گئے گاڑی فیصل آباد میں مارے گئے دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی سابقہ مالکان کے بیانات اور دستاویزات حاصل کر لی مقتول خلیل کے ورسہ آج بھی شناکت پریڈ کے لیے نہ پہنچے سانحہ ساہی بال کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے واقعے کے بعد ثبوت ضائع کیے گئے رانہ سناؤلہ کا دعویٰ جو ریچل کمیشن سے نتیجہ نکل سکتا ہے پنجاب کے تمام فیصلے بنی گالا میں ہوتے ہیں میڈیا سے گفتگو کہا نمبر گیم پر حکومت گرانا مشکل نہیں صرف چار ووٹوں کی برتری ہے جماعت اسلامی کا بھی سانحہ ساہی بال پر جو ریچل کمیشن بنانے کا مطالبہ جی آئی ٹی سے اہل خانہ اور آم اتمین نہیں جس قتل کا کوئی ذمہ دار نہ ہوا اس کی ذمہ دار حکومت ہے کہیں انصاف نظر نہیں آ رہا حکومت عوام سے جھوٹ بول رہی ہے سراج الحقی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی رہنما اور اہل خانہ کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات مریم نواز کی اپنی دادی کی ہمراہ آمد حمزہ شہباز ممنون حسین شاہد کاکان عباسی خاجہ عاصف احسن اکبار اور جاوید ہاشمی سمیں دیگر رہنما بھی پہنچے جیل کے باہر لیگی کارکنوں اور خواتین کی نارے بازی مریم اورنگ زیب رکشے میں بیٹھ کر جیل پہنچیں میرے دور میں روپے کی قدر بڑھی پیٹرولیو مسنوات سستی ہوئی ملک ترقی کے راستوں پر چلنے لگا تھا ملک دشمن اناثر کو ملک کی ترقی برداشت نہیں ہوئی نون لیگ عوام کی عدالت میں آج پھر سرکرو ہے عدالتی کیسیز اور جیلوں سے نہیں ڈرتے آئین تونڈے والا کمردرد کے بہانے سے آج بھی ملک سے باہر ہے نواز شریف کی لیگی رہنماوں سے ملاقات میں گفتگو کارکونوں نے نواز شریف سے سہت سے مطالق بھی پوچھا الیکٹڈ وزیراعظم جیل میں سیلیکٹڈ کی عزت کون کرے گا حکومت خود ہی گر جائے گی ہمیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں تلال چودری، محمد زبیر، سیف الملوک ہو کر اور مجتبہ شجاور ایمان کے حکومت پروار نواز شریف کو تیبی سہولتے دینے کی بجائے بورڈ بنایا جا رہے ہیں اسمان گزدار کو وسیم اکرم سے مماسلت دینے پر بھی کڑی تنکی ساویت صدر ممنون حسین نے کہا کہ مہگائی بہت بڑھ گئی ہے کان صاحب ملک ٹھیک نہیں چلا رہے نواز شریف سے عقیدت ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں نواز شریف کی صحت سے متعلق میڈیکل بورڈ کی تجاویز پر عمل کریں گے کافلک کے گلے شکوے حقیقی ہیں ادھاد الیکشن سے پہلے کا ہے جلدی نہیں ٹوٹ سکتا ایک گھر میں بھی گلے شکوے ہو جاتے ہیں گونا پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو میٹ ٹام الیکشن نہیں ہوں گے حکومت مدد پوری کرے گی حکومت اقدامات کا عوام کو تین سے چار سال میں فائدہ پہنچے گا اکتیارات نہ ملنے پر چیئرمینوں کا باویلہ سرد موسم میں بلدیا عظمہ کے جلاس میں گرمہ گرمی لوڈ میر کے بغیر اجلاس نہیں چلے گا چیئرمینوں نے سپیکر کے ڈائز کا گھیراو کر لیا نارے بازی سپیکر اور ڈیپٹی میر نظیر سوادی ارکان کو نشستوں پر بیٹھنے کے لیے منت سماجت کرتے رہے ہنگاوہ رائی کے دولان اجلاس کی کارروائی غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی آفشور کمپنی اور آمدن سے زائد ساسا جاتا کیس نیب نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو چھے فروری کو طلب کر لیا نیب کو بیرون ملک سے علیم خان کی اساسوں کی تفصیلات محصول تین ماہ سے زائد گزر گئے ساوک وزیر خزانہ اس حاکڈار کے گھر سے کروڑوں روپے کی دو گاڑیاں اب تک نیب کی دسترس سے باہر نیب کا محکمہ ایک سائز کو لکھا مراسلہ بھی کام نہ آیا اب گھریلو سارفین کو موٹر پمپ لگانے کے لیے بھی لائسنس لینا پڑے گا پانی کے زیاہ کو روکنے کے لیے وارٹر ایکٹ تیار کسانوں کے بغیر لائسنس ٹیوب ویل لگانے پر بھی پاوت دی کی تجویز شامل بل قانون سازی کے لیے پنجاب اسملی کو ارسال تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات کے لیے صفبندی شروع کر دی پنجاب میں تنظیم سازی کے لیے مضبوط عہدے دار لانے کی حکمت عملی تیار جبکہ پنجاب کی صدارت کے لیے اجاز چودہی میدان میں آگئے وزیراعظم عمران کان کی ناہلی کے لیے دائر درخواست کی جلد سماعت کی صدام مسترد متفارق درخواست کو مقدمے کے ساتھ مارچ میں سنیں گے آئندہ سماعت پر فیصلہ کریں گے کہ لارج اور بینچ بنانا ہے یا نہیں عدالت کے ریمارکس معاملہ حملویت کا ہے اس پر لارج اور بینچ بننا چاہیے درخواست گزار سانیہ مورٹر ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئے جی آئی ٹی کی تشکیل ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو لارج اور بینچ کے لیے چیف جسٹس کو درخواست دینے کی ہدایت درخواست گزار کی نئی جی آئی ٹی کا نوٹفکیشن غیر قانونی قرار دینے کی استعداد پنجاب میں ساتھ سپیشل اکانومک زون قائم کرنے کی منظوری بے پاکی منظوری کے لیے کیس فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھیجوا دیا صوبائی وزیر سنت بیاسلام اقبال کہتے ہیں اگلے ماہ منظوری حاصل ہو جائے گی صفائی کے لیے نیا فریم ورگ ہفتے کی چھٹی ختم ابتوار کو بھی شہر سے کورا اٹھایا جائے گا عبدالعلیم خان نے ایم ڈی الڈی وی ایم سی کو ٹاسک سونپ دیے شہر کو صفائی کے لیے چودہ حلقوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت تیس ایماندار افسر مل جائے تو شہر کی صفائی کوئی مشکل کام نہیں عبدالعلیم خان لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑ روپے کے کرپشن کیس پر سمات عدالت ملزموں کے جنیشل ریمان میں پندرہ روز کی توسیق کر دی ملزمان کے خلاف آٹھ کروڑ روپے کے ریفرنس دائر کر دیا نیبھک کام احتساب عدالت اگلی تاریخ پر ملزموں پر فردے جرم آئد کرے گی لال ٹی مارٹر کی قیمت کو آگ لگ گئی سرکاری ریٹ تریپن روپے بازاروں میں ٹی مارٹر ستر روپے کلو پر فروخت ہونے لگا شہریوں کا قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ چکن کی قیمت بھی پہنچ سے باہر ہونے لگی آج بھی بروائلر تین روپے فی کلو مہنگا دکانہ پر ایک سو چھاسی روپے کلو فروخت ہونے لگا لاہور سبیت پنجاب کے دیگر شہروں میں درخت نہیں لگایا جار ہے اکو ہائی کورٹ کے نئے درخت نہ لگانے کی کیس میں ریمارکس درخت لگانے کے لیے ستائیس رگ روپے درکار ہیں پی سی بند منظوری کے لیے وفا کی حکومت کو بھیج دیا ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی جی پی ایچ اے کا ہائی کورٹ میں جواب اہم نویت کا کیس ہے درخت لگانے سے مطالق پولیسی پیش کریں عدالت کلین اینڈ گرین پاکستان پی ایچ اے کا ورنگ روڈ پر ایک لاکھ درخت لگانے کا فیصلہ صدرل لوپ پر چھپن ہزار لارڈرل لوپ پر تیس ہزار درخت لگائے جائیں گے فیروسپر روڈ پر روحی نالے کی قریب تیز رفتار بس اُلٹ گئی حادثے میں ایک ہی خاندان کے تیس افراد زخمی تین افراد کی حالت تشویشناک ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جناح سپتال منتقل کر دیا آواری ہوتیل میں غیر قانونی مارکی کا معاملہ محکمینٹی کرپشن نے شکنجا تیار کر لیا محکمینٹی کرپشن نے آواری ہوتیل سے ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی مونسون بارشوں کے پیشے نظر ڈرینوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ایلو ایس ڈرین سے مٹی نکالنے کا چالیس فیصد کا مکمل گل بگ ڈرین کی صفائی کا کام بھی جاری سکینڈل کوین ادھاکارہ میرا کا نکاح پر نکاح کے سفیقو رحمان کی کیس بحالی کی درخواست منظور جوڈیشن مجسٹریٹ نے میرا کو نوٹس جاری کر دیئے سماعت دو مارچ تے کے لیے ملتوی الحمراہ میں لہور سکولر سکول سسٹم کی رنگا رنگ تقریب بچوں کی شاندار پیرفارمسز مختلف ٹیبلوز پیش کیے حاضری نیلا جواب پیرفارمس پر خوب داد دی